کل آپ کو بتایا تھا کہ حرس کمانا جو ہوتا ہے وہ مستقل بل مقام نہیں ہوتا حسم کمانا مستقل بل اس کی مثال بھی جیتی وہ وجود ذہنی والے ایک مدرک دبن ہوتا ہے ایک مدرک دبن ہوتا ہے جو حرس کمان ہوتا ہے وہ مدرک دبن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا چلو جو تو اب اس کے بعد علامت صاحب نے چونکہ طالبلم کے ذہن میں یہ پیال تھا کہ چونکہ اسم کی علامات بھی بتائیں فیل کی بھی بتائیں تو حرف کی علامات بھی بتائی جائیں گی علامہ نے کہا حرف کی علامت یہ ہے کہ نہ تو اس تے خبر دینا صحیح ہوتا ہے نہ اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہوتا ہے مطلب نہ اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہوتا ہے اور نہ اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہوتا ہے اس کے بارے میں خبر دینا کیوں نہیں صحیح ہوتا کیونکہ مقبرانو ذات ہوتی ہے اور عرض و ذات پر تو دلالت کرتا نہیں اور مقبر بھی کیوں نہیں بن سکتا کیونکہ مقبر بھی تو ثابت کیا جاتا ہے عرض ہوتی ہے کسی اور کو ثابت کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا عرض پر بچوں کے اپنا معنی کوئی نہیں ہوتا یہ کسی اور کے معنی کو سمجھنے کے لیے کیا ہے درمیان میں لائے جاتا ہے ٹھیک ہے پہت واسطے پھر یہ کسی اور کے لیے معنی کو کیا سکتا ہے یعنی یہ مقبر بھی کیا سکتا ہے جب اس کو مانے کسی فضالت نہیں کرتا فضالت ہے تو اس کے ذریعے کسی چیز کی قبر دینا کیسے سی ہوگی یہ نہ مقبرانو بن سکتا ہے نہ مقبر بھی بن سکتا ہے مقبرانو نہ ہونا مقبر بھی نہ ہونا یہ عرض کی علامات ہے ٹھیک ہے اور خصوصیت عرض کی یہ ہے کہ نہ تو وہ عرض کی علامات کو سبول کرتا ہے اور نہ ہی فیل کی علامات کو سبول کرتا ہے کوئی عرض کی علامات بھی اس میں نہیں ہوگی اور کوئی فیل کی علامت بھی اس میں نہیں ہوگی کیونکہ اسم ذات پیدا کا فیفل عرض پہ یہ دونوں سے کیا ہوتا ہے خالی ہوتا ہے اسم اللہ بھائی عرض پہ نا ٹھیک ہے نا کسی معنی کو کسی اور کے ساتھ قائم انہیں پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ کسی صورت میں بھی کیا ہے وہ ان علامات کو کیا قبول نہیں کرے گا کیونکہ اسم کی علاماتیں گے نالت اللہ اس پہے گا نارفے جار آئے گا اس پہ تنوین آئے گی نہ یہ مضاف ہو سکے گا نہ یہ مسند علیہ ہو سکے گا ایتنیس کے قرد ہوگا نہ سین ہوگا نہ صوفہ ہوگا مطلب کوئی علامت ان کی قبول نہیں کرے گا اب صحبت خان کے دل میں یہ تھا کہ نہ تو اس کا پیدا اسہ والا نہ اس کا پیدا اول والا کلام کے اندر ہوتی کتنی چیزیں ہیں تو مسند علیہ اور مسند بھی یعنی دو کے ذریعے کلام بنتی ہے حرف نہ مسند علیہ بن سکتا ہے اور نہ ہی مسند ذریعے بن سکتا ہے تو اس سے کیا کر دینا چاہیے تھا علمِ ناؤ سے بالکل خارج کر دینا چاہیے تھا نکال دینا چاہیے تھا اس کی کوئی ضرورت بھی ہمیں نہیں کی تو فرقہ مقاہ سے درمیان میں لانے کی کیا ضرورت اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے تو سمیلہ بھی کلام تو مسند اور مسائلہ کے ملنے کے بنتی ہے یہ کیا ہے درمیان میں زائد چیز ہے لہذا اس کو لانا نہیں چاہیے تھا علامہ نے بتایا کہ نہیں ہر چیز کو فضول ہے اگر کہ زیاد کا بیچارہ چھوٹا ہے لیکن کام میں کیا ہے بہت زیادہ آ سکتا ہے اششاتن عظیفتن والفیدو عظیفتن بطری باقیزہ ہے ہاتھی حرام ہے قادی چھوٹی ہے لیکن کام تو کون آئے گی بطری آئے گی ٹھیک ہے نا صدقان کو کوئی دو سامنے رکھے بھئی ہاتھی لینے ہو بطری رینے ہو ہاتھی سے گھوش چندہ نکلتی زیادہ ہے اگر میں ہاتھی لے لیں ٹھیک ہے نا تو ہاتھی لے لیں اور نوسی صاحبے سے کہہ دیں گے کہ ہاتھی کے گھوشت ہے حرام ہے لہذا بطری رکھت پر پرشان ہو جائے گا کہہ میں کیا کر ٹھیک ہے اگر سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو اس کے سامنے بے شکر مرگی رکھ گیا اور دوسری طرف ہاتھی رکھتے تو یہ کیا لے گا مرگی لے گا اس کے سامنے فائدے ہی کسی ہے لہذا اس کا حقیت چھوٹی دیکھتا ہے حرام کو بلکل بے فائدہ سمجھ کے اپنے علم ناؤ سے نکالنے کی کوشش نہ کرو لِلْحَرْفِ کی کلام الْعربِ فوائد ہو عرض کے لیے عربی کلام میں بہت زیادہ فوائد ہیں فوائد ہو جمع قصرت کا سیغہ لے کے آئے مطلب بیان بتا دیا کہ اس کے قصرت کے ساتھ فائدے ہیں قصرت کے ساتھ عرض کے فائدے ہیں چھوٹے جو قیدے اسم اور سیل نہیں دے سکے گا چھوٹے نا وہ حرف دے سکے گا اور کئی مقام ایسا آتے ہیں کہ اسم بھی موجود ہوتا ہے سیل بھی موجود ہوتا ہے یہ دو اسم موجود ہوتے ہیں لیکن جب تک درمیان میں حرف نہ لائے جائے اس وقت تک کلام پوری نہیں ہوتی اس وقت تک کلام پوری نہیں ہوتی چھوٹے اگرچہ دو اسموں کی ملنے سے کلام بن جاتی ہے اسم اور سیل کی ملنے سے کلام بن جاتی ہے لیکن کئی اقبارتیں ہی آ جاتی ہیں جن میں دو اسم ہوتے ہیں لیکن ان سے کلام نہیں بن پاتی جب تک کیا حرف کا وقیلہ درمیان میں نہ لائے جن زیدن فردار ہے زیدن فردار ہے اب ایک طرف زید ہے دوسری طرف دار ہے ایک بغیر فی کے سے کلام بناو زیدن دارن مریسی زیدہ تک جمعی غلط ہو گیا ٹھیک ہے نا بتانا ہے زید گھر میں ہے کیسے کلام بنے گا جب تک کہ فی کا وقیلہ استعمال نہیں کیا جائے گا اس وقت ہے کلام پوری نہیں حالانکہ تمہارے پاس بڑی طاقتوار چیزیں تھی جو مسلم و مسلمل ہے دونوں بن سکتے ہیں مطلب زید بھی تھا ادار بھی تھا لیکن یہ کلام مکمل نہیں بنا سکتی کلام مکمل کب ہوئی جب فی آیا تو سیدہ ہے فی کا کہ نہیں سیدہ ٹھیک ہے نا کیا مطلب دو اسموں کو آپس میں جوڑنے کا ربط پیدا کرنے کا کیا کرتا ہے کام دیتا ہے کبھی کبھی اسم دو فیلوں کو بھی آپس میں جوڑنے کا کام دیتا ہے جب تم نے یہ کہنا ہو کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں تجھے ماروں میں نے ارادہ کیا کہ میں تجھے ماروں میں تجھے ماروں یہ بھی فیل ہے میں نے ارادہ کیا یہ بھی فیل ہے اب یہ دونوں فیل ملا کے ذرا اپنی بات کو پورہ کر دو تمہیں اس کلام قلائے اڑی دو میں ارادہ کرتا ہوں ٹھیک ہے ادھرے با کہ میں ماروں ٹھیک ہے اڑی دو ادھرے با دونوں ایک اچھے بول دو کیا یہ سمجھا جائے گی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا اگر تجھے ماروں اڑی دو بولے گا تو میں ارادہ کرتا ہوں پتہ نہیں کیا ارادہ کرتا ادھرے با تو اگلا بندہ سمجھے گا کہ اے بتا رہا ہے کہ میں مارتا ہوں یہ تو نہیں سمجھائے گی کہ مارنے کا ارادہ کر رہا ہے پھر اب تیل تو دونوں تمہارے پاس ہیں لیکن بات تم پوری نہیں کہا سکتے اب ان تیلوں کا تعلق آپس میں جوڑنے کے لیے کون استعمال ہوگا اور کون سا لفظ ان جب تم ان لگا کے بولو گے کہ کیا ہے میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں ماروں پھر سمجھ میں آئے گی کلام ارادہ کرتا ہوں کہ میں ماروں اکٹی گالے درہی ہوں درمیان کے انہاص بہنت انہیں آکے کیا ہماری بات کو مکمل کیے کبھی کبھی تیل اور اسم کے درمیان تعلق قیم کرنے کا کام کون کرتا ہے ہرک کرتا ہے تیل اور اسم کے درمیان تعلق قیم کرنے والا کام کون کرتا ہے ہرک تو درابط الخشبت ہے درابط میں نے مارا لکڑی کے ساتھ اب درمیان سے حرف اتفاد ہو اور بلا معنی پورا کرو تو درابط الخشبتہ ہو جائے گا پھر ترجمہ بنے گا میں نے لکڑی کو مارا حالانکہ لکڑی دے نال کسی ہو نو مار رہا کی ٹھیک ہے پھر بات پوری نہیں ہوگی جب تک کہ لفظ زباہ کا وسیلہ نہیں دے میں یہ فضول سمجھ لے تو اسے بچا رہے نو ٹھیک ہے کتنا بڑا کام دے رہا ہے کہ کلام کو کلام بنانے کے اندر کیا مفید ہو رہا ہے اسے میں لگ گئی کبھی کبھی دو جملوں کو بھی کیا کرتا ہے آپس میں جوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے انہیں یہ کہنا ہو کہ اگر تو آئے گا تو میں تیری عزت کروں گا تو اب بغیر حرف کے کلام بن جائے گی یہ نہیں جب تک کہ لفظ ان نہیں لگایا جائے گا یوں کہنے پڑے گا ان جہانی زید ان اکرمتوں اگر میرے پاس زید آیا تو میں اس کی عزت کروں گا اب ان دونوں جملوں کو آپس میں کس نے جوڑا لفظ ان نے آکے جوڑا ایک جملہ شرط بن گیا دوسرا اس کی رضا بن گیا کہ ان دونوں کو پھر ان نے آکے آپس میں جوڑ دیا تو نہیں ہے یہ گلدی پھر حرف کا پیدا ہوئے کنے ہوئے ٹھیک ہے اور آگے علامہ کہتے ہیں کس میں بیان کرنی ہے اس کے علاوہ بھی حرف کے اور بھی کئی پیدا ہے کبھی کبھی حرف مقاطق سے متنبع کرنے کے لیے آتا ہے جیوہ حرف سندی ہو گئے آگے سمجھے چلھا جیوہ کبھی کبھی حرف فیل کے کیا مقام ہو کے بھی اسکنال ہو جاتا ہے جیوہ حرف مدعہ ہو گیا وہ حرف کے اور زیادہ بھی کیا ہیں پیدا ہیں کلام حرف میں کبھی کبھی کسی بات کا جواب دینے کے لیے بھی کیا بن جاتا ہے حرف کے حرف کو اسمجھے ہیں نعم روزِ عجاب ہو گئے پلاہ عجال ٹھیک ہے ہے حرف اور بقیدہ جواب دینے کے کام آ رہا ہے ٹھیک ہے نا پھر اس وقت سے حرف کو فضول نہیں سمجھنے چاہیے ٹھیک ہے نا اگر جے کلام کی جو مین جزے ہیں جو بننے کی حرف صلاحیت نہیں رکھتا لیکن اس کے باوجود جو کلام بغیر حرف کے مکمل بھی نہیں ہوتی کئی جو پاس کلام بغیر حرف کے بھی مکمل نہیں ہوتی آنے کا مین جز کیا ہوتا ہے سبزی یہ نا سبزی یا کوئی ڈال ہو گئے یہ گوشت ہو گئے یہ مین جز ہوتا ہے لیکن مین جز اگر یہ تمہارے پاس ہو بھی بھی ہو پیاز بھی ہو سارا کچھ ہو لیکن تم اس میں نمک نہ ڈالو تو کانا تیار ہو جائے اسے تیار تو نہیں کہیں گے بے شک نمم ایک ادنا کی چیز ہے لیکن فیدہ تو اس کا بھی ہے فیدہ کوئی چیز چھوٹی سی ہے اور کلام کا مستقل جز نہیں بھی بان سکتی لیکن فیدہ اس کا بھی ہے اس کو فضول نہیں سمجھنے چاہیے اگرچہ مسند بھی نہیں بان سکتا مسند علیہ بھی نہیں بان سکتا لیکن فیدہ اسے وہ بھی خالی نہیں ہے کلام عرب کے اندر وہ ہر قسم کا فیدہ بندے کو دے دیتا ہے کنے کل بھی سکتا ہے اور صحیح بھی سمجھے چلو جسے قدر کسی چیز کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز بندے کے پاک نہ ہو ٹھیک ہے یا کہ ایک روپے کی ہے ہمیں قدر نہیں یہ چھوڑی سی چیز آم چیز ہے لیکن فیدہ رہے آتھے ہونے جس مقام سے بندے سے ایک روپے یا تھوڑا رہا ہونا اس وقت فیدہ کی قدر ہوتی ہے ایک چیز سو روپے کی ہو تمہارے جن میں نیلانو روپے ہو اگلا بندہ کہیں دینی سے سوڑی دینی ہونے ایک روپے یا تھوڑا ہونے ایک روپے دی قدر سونا زیادہ لگ سی ٹھیک ہے اس وقت کلام کے اندر اگر کے پوری جوز نہیں بنتا نہ مسلم بنتا ہے نہ مسلم لے بنتا ہے لیکن اس کے بغیر کلام بھی پوری نہیں ہوتی مانا بھی بندہ پورا نہیں بتا سکتا ہے اس وقت حرف کو بالکل فضول نہیں سمجھنے جائے تو سمجھ لگ گئی اب حرف کی وجہ تصمیحہ بیان کرتے ہیں کہ حرف چلو 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 حرف کیوں کہتے ہیں حرف کا مانا ہوتا ہے ایک طرف کنارہ کیا مانا ہوتا ہے سائیڈ ٹھیک ہے نا جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں جلس سے حرف الوادی میں وادی کی ایک طرف بیٹھا کنارہ کے بیٹھا ٹھیک ہے حرف پور حرف اس لیے کہتے ہیں کہ کلام کے اندر یہ ایک طرف واقع ہوتا ہے ایک طرف واقع ہوتا ہے اس وقت حرف کو حرف زیادہ سے ٹھیک ہے اس پہ اتراز ہو گیا کہ تم نے کہا ایک طرف واقع ہوتا ہے ہم نے کئی جملے ایسے دیکھے جس میں تو کلام کے درمیان میں بلکہ کلام کے بلکل درمیان میں آتا ہے اس کا جواب ہے ایک طرف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جگہ کی لحاظ ایک طرف واقع ہے ایک طرف میں ہونے کا مطلب ہے کہ حیثیت کے اعتبار سے یہ کلام سے ایک طرف میں ہے کیونکہ کلام بندی ہے مسند اور مسند علیہ سے اور یہ اس سے قائد کر رہے ایک طرف سے ہے اس کی کلام کے اندر یعنی مسند مسند علیہ باری حیثیت نہیں ہے جیسے کوئی چیز فائدے والد نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے اس کو سائٹ پر رکھو اس کو ہو سکتا ہے وہ درمیان میں آ جائے جیسے صحبت پان موٹر سائیکل پر کہیں جانے کا ارادہ کرتا ہو ٹھیک ہے نا اور اس نے موٹر سائیکل کھڑا کی ہو اس کا بچہ موٹر سائیکل کی اگلی سیل پر آکے ہندل کو کتر کے کیا ہے بیٹھا ہوا ہو ٹھیک ہے ساتھ ان کے گھار والوں نے بھی جانا ہو ٹھیک ہے یہ جب آئیں گے تو یہ کیا کہیں گے چلا سائٹ سے ہو چلا آکھ تو کی دیتا سائٹ سے ہو لیکن بیٹھے گا کہاں پہ پیچھے ان کے گھر والے درمیان میں کھاکہ آگے سوبر سان آکھیں کی سائٹ سے ہوتے رکھیں کی سائٹ سے درمیان میں اے سائٹ پہ ہی کیوں مطلب یہ ہے کہ جو جگہ ہے مین اس سے کیا ہو جائے سائٹ پہ ہو جائے جو حرف کو کیا کہنا کہ یہ سائٹ پہ واقع ہوتا ہے ایک طرف پہ واقع ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ کلام کی جو مین جگہ ہیں مسئلہ اور مسئلہ ان سے یہ کیا ہے سائٹ پہ واقع ہوتا ہے یہ مسئلہ اور مسئلہ نہیں باتا تو سمجھے لیے جلد چلو جی بات بہت 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 بہت